موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا فاغت ہے سوشانت سے گراج پوت کی موت کے معاملے میں آج بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد سی بی آئی آج پوری طرح ایکشن میں آگئی آپ سے تھوڑ دیر پہلے سوشانت کی موت کے کیس کی جانت کرنے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ گئی ہے سی بی آئی کی ایس پی نوپور پرساد کی لیڈرشپ میں جو ٹیم ممبئی پہنچی ہے وہ سب سے پہلے ممبئی پولیس سے بات کر کے آپ تک جو جانچ ہوئی ہے اس کا ہیڈ آور لے گی اس کے بعد آگئی کی رن نیتی تیہ کی جائے گی سی بی آئی اور ممبئی پولیس کے بیٹ کسی طرح کا کمیونکیشن گیپ نہ ہو کوئی کنفیجن نہ ہو بہتر کارڈینیشن ہو اس کے لیے سی بی آئی کے طرف سے ڈی آئی جی رنگ کے افسر محمد شاویز حق کو نوڈرل آفیسر بنایا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی کی جو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی ممبئی پہنچی ہے اس ٹیم کو ایس پی نوپور پرساد لیڈ کر رہی ہیں نوپور پرساد دلی کے لوگ کی جانی مانی جانی پہچانی پولیس آفیسر ہیں انویسٹیگیشن میں باہر ہیں ایس پی آنیل یادو بھی اس ٹیم میں شامل ہیں ان کے علاوہ جوئنٹ ڈیریکٹر منو ششدر اور ڈی آئی جی گگندیب گمبیر بھی پورے معاملے کی نگرانی کریں گی منو ششدر گجرات کارڈر کے آئی پی ایس آفیسر ہیں اسی سال سی بی آئی کے جوئنٹ ڈیریکٹر بنے ہیں وہ وڑودرا کے پولیس کمیشتر رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ احمدباد کرائیم برانچ میں پہلے ڈی سی پی اور پھر جوئنٹ سی پی پی رہے گگندیب گمبیر کی ڈیریکٹر سال پہلے سی بی آئی میں اپائنٹ بینٹ ہوئی تھی وہ وڈیریکٹر کے کیس کی جانج ٹیم کا حصہ رہی ہیں آگاتھا ویسٹرین چوپر کیس کی جانج بھی کر چکی ہیں اسی طرح نوپور پرسات جو میں نے آپ کو بتایا لیڈ کر رہی ہیں دوہزار سات بیچ کی آئی پی ایس آفیسر ہیں دلی میں شادرہ میں ڈی سی پی رہ چکی ہیں اور کرائم انفیسٹیگیشن کا ان کا اچھا خاصا انوبہ ہے سی بی آئی کے آئی آفیسر اس جانج ٹیم میں شامل ہیں انوبہ بھی ہیں لیکن یہ بھی تح ہے کہ اس کیس کو سالو کرنا سوشانت کی موت کی اصلیت کا پتہ لگانا اس کیس کی تحت تک موچنا بڑی چنوٹی ہوگی میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشانت کی موت کو 68 دن گزر گئے ایویڈنس کیسے کہ ٹھیکے جائیں گے ثبوت کہاں ملیں گے کتنے ملیں گے کتنے ثبوت مٹ چکے ہوں گے یہ کہنا بڑا مشکل ہے اگر سوشانت کی ہتیا ہوئی ہے تو پھر کمرے کے اندر جا کر ایویڈنس کریک کرنا قریب قریب ناممکن ہے کیونکہ سوشانت جس فلیٹ میں رہتے تھے جہاں ان کی موت ہوئی تھی وہ فلیٹ خالی ہو چکا ہے سامان پہلے سے ہٹایا جا چکا ہے ایک بات پھر سے ان لوگوں کے بیان ریکارڈ کرنے میں وقت لگے گا جو موت کے وقت سوشانت کے فلیٹ میں موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ کرائیم سین کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا اور ان سباتوں میں وقت لگے گا دوسری بڑی بات یہ کہ کیا ممبئی پولیس کے طرف سے سی بی آئی کو وہ کاؤپریشن ملے گا جس کے امید کر رہے ہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی پولیس نے بیہاد پولیس کی ٹیم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا پٹنا کے ایس پی سی ٹیو کو کارنٹین کر دیا تھا حالانکہ مہارا سرکار نے آج صاف کیا کہ جاج کے لیے سی بی آئی کے جو ٹیم ممبئی پہنچی ہے اسے کارنٹین نہیں کیا جائے گا ممبئی پولیس کے طرف سے مہارا سرکار کے طرف سے جس طرح کے سپورٹ کی بات کی جاری ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں ایسا سپورٹ ملتا یا نہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سی بی آئی ٹیم کے لیے کیس کو سولف کرنے کا چیلنج بڑا ہے آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی کی ٹیم کے ساتھ ساتھ کچھ فورنسنگ ایکسپرٹس بھی گئے ہیں جو الیکٹرونک اور میڈیکل ایویڈنس پر فوکس کریں گے سی بی آئی کی سب کو سب سے پہلے ثبوتوں کے ساتھ اس سوال کا جواب لینا ہوگا کہ سوشانت کی موت مرڈر تھی یا پھر سوسائیڈ جب اس سوال کا جواب ملے گا تو پھر یہ پوچھا جائے گا اگر سوشانت نے ہاتھ میں تحقیق تھی تو کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی پیچھے کون تھا کیا انہیں پرووک کیا گیا اور اگر مرڈر ہوا تو کس نے کیا سازش کس کی تھی کیا مقصد تھا آج ہمارے سنوادات آبھے پاراشر اور جہ پرکار سنگھ نے دن بر سی بی آئی اور ممبی پولس کے گھتی ویڈو پر نظر رکھی بڑے افسروں سے بات کی ابھائے اور جی پی نے جو انفرمیشن بھیجی ہے اس سے صاف ہے کہ سی بی آئی نے اپنی جانچ کا خاکہ تیار کر لیا ہے ہومور پورا کر لیا ہے اب تیہ روٹ پر وہ آگے پڑھے گی آج سی بی آئی کے جو ٹی ممبی پہنچی اس میں ایس آئی ٹی کے پانچ ممبرز کے علاوہ فارنسنگ ایکسپرٹ سمیت کل پندرہ لوگ ہیں اس ٹیم کو روانہ کرنے سے پہلے یہ تیہ ہوا کہ ٹیم سب سے پہلے ممبی پولس سے ساری جانکاری اور دستاویز حاصل کرے گی اس کے بعد جات شروع کرے گی ممبی پہنچی سی بی آئی کی ٹیم کیس ڈائری سوشانت کی پانچ ڈائرییاں پنچ نامہ یار کر لیا ہے ہومور پورا کر لیا ہے اب تیہ روٹ پر وہ آگے پڑھے گی آج سی بی آئی کے جو ٹیم ممبئی پہنچی اس میں ایس آئی ٹی کے پانچ ممبرز کے علاوہ فارنسنگ ایکسپرٹ سمیت کل پندرہ لوگ ہیں اس ٹیم کو روانہ کرنے سے پہلے یہ تیہ ہوا کہ ٹیم سب سے پہلے ممبئی پولس سے ساری جانکاری اور دستاویز حاصل کرے گی اس کے بعد جات شروع کرے گی ممبئی پہنچی سی بی آئی کی ٹیم کیس ڈائری سوشانت کی پانچ ڈائرییاں پنچ نامہ فارنسنگ رپورٹ سب کچھ ممبئی پولیس سے لے کر ان دستاویز ہو گیا اگزامین کرے گی اور اس کے بعد اگر ضرور ہی ہوا تو انڈاکٹر سے پوچھتا چی جائے گی جن ڈاکٹر نے سوشانت کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا سی بی آئی کی ٹیم اس فلیٹ کا مہینہ کرے گی جس میں سوشانت کی موت ہوئی تھی فارنسنگ ٹیم چاہتی ہے اس فلیٹ کی سیلنگ کی ہائیٹ بیٹ کی ہائیٹ پنکھے اور میٹریس کے بیچ کی ہائیٹ ناپنے سے پتا لگے گا کیا واقعی میں اچھائی اتنی تھی جس میں کوئی شخص فاسی پر لٹا کرتا ہے دیکھیں فارنسنگ کا میرے حساب سے اس میں بہت بڑا بہت اہم رول ہے جو یہ پٹھانی اور جو وہاں پہ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مارننگ میں جوس پیا تھا اور اس کا کہہ کہتا ہے ناریل پانی پیا تھا اب اس کے پینے کے طورت انہوں نے حاصل لے لی ان کے حساب سے تو پیٹ میں تو ہونا چاہیے تھا اس کا تو رو ہونا چاہیے تھا اس لئے کیا ریپورٹ میں آیا ہے نہیں آیا کچھ انہوں نے ریپورٹ میں نہیں لکھا ہے لیکن نہیں بیک اپ پیپر میں کچھ ہو اس کے بارے میں دوسری بات کی جو جو نشان ان کے چہرے پہ ہیں مطلب ہندہ کے علاوہ نشان اس کا کوئی ایکسپلونیشن نہیں ہے تیسری بات کی چھانبین کی جائے گی ان فورنسک کے ڈاکٹر سے کی ٹائم آف ڈیتھ کیوں نہیں ڈالا فورنسک اس میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیونکہ ٹائم آف ڈیتھ جو ہے وہ بڑا کروشل ہو جائے گا اس میں اگر ٹائم آف ڈیتھ ان کا اگر نکلتا ہے کوئی بددہ سنٹہ پہلے کا تو آبیسلی یہ جو سرونٹ بول رہا ہے کہ جو سپینے نکلے تو سب جھوٹ ہے بالکل اس لیے یہ سب بہت سی اہم باتیں ہیں جو کہ فورنسک اگر ابھی بھی اس کی ٹھیک طرح سے اس کی پوری تحقیقات کی جائے اور اس کو ایک ایکسپرٹ نظریہ سے دیکھا جائے تو بہت سی باتیں اس میں نکل سکتی ہیں پتہ چلا ہے کہ سی بی آئی کے ٹیم میں ٹاپ فورنسک ڈاکٹر سودیر گپتہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر گپتہ شینہ ورہ مرڈر کیس اور سننندہ پشکر کیس سے کیس کو سولو کرنے میں چیلنج تو ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ اب لائن آف انویسٹیگیشن صحیح دشاہ میں چلے گی اور اگر ڈیتھ کو لے کر کوئی فاول پلے ہوا ہے تو ایکسپرٹس اس کا پتہ ضرور لگا لیں گے بسرا رکھا ہے بسرا کا پتہ نہیں اس سے ٹائم آف ڈیتھ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے لیکن کم سے کم سوالیاں نشان بہت اڑی جائیں گے اور سوالیاں نشان اٹھ جائیں گے تو پھر ایک برڈن آف پروف ان کے اوپر ہو جائے گا کہ کیوں اس طرح سے اس بات کو دبایا گیا کیوں اس طرح سے ایک پروپر پوسٹ موٹم نہیں ہوئی اور اگر نہیں ہوئی تو کس کے دباو پہ نہیں ہوئی تو وہ ایک اور انکوائری کھولنے کا موقع مل جائے گا سی بی آ کے پاس کہ کس کا دباو تھا کس نے کہا تھا کہ اس طرح سے پوسٹ موٹم ریپورٹ کا ایک جلدی بازی میں کیا جائے کس نے کہا تھا کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ جو ہے وہ اتنا ڈیٹیل نہ ہو تو اس کہانی میں پھر وہ پیچھے کہیں کہیں بیک اپ میں کچھ ملے گا کہ کون لوگ اس میں انوالڈ ہے جو کہ اس کو سارے معاملے کو دبانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر سجین گپتہ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہاں ایمز کے ہنڈ او در ڈپارٹمنٹ ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ فورسنک ایکسپرٹ ہیں اگر اس ٹیم میں وہ گئے ہیں تو پھر ڈیفنیٹلی وہ ایک بڑا ہی میتھارڈیکل طریقے سے اس پر چلیں گے اور میرے کو لگتا ہے وہ ضرور اس کو ڈیفنیٹلی اس کیس میں ابھی بھی ایسی باتیں ضرور نکال دیں گے کہ اگر کوئی چیز جان بوجھ کے چھپائی گئی ہے تو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھیں اب ہے پارا شہر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سنبادہ تھا جو اس کیس پر نظر رکھ ہوئے ہیں اب ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساٹھ دن سے زیادہ ہو گئے کیا اب سنبھو ہوگا سی بی آئی کے لیے ایکسپرٹس کے لیے فورنسک لوگ کے لیے اس کیس کے تاروں کو جوڑ پانا مجھے گو جاہے گو جاہے گو دیکھے ججی مشکل تو بہت ہے کیونکہ ساٹھ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کرائیم سین پر تمام لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں جا رہے ہیں ممبئی پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے رجل جی جو ایس پی ہے نوپور پرشاد جو کی ایس ایٹی ٹیم میں رہی ہیں اور یہاں پر جو پہنچی ہیں نوپور پرشاد جو ہے ان کی ایکسپرٹیز اس چیج میں ہے کہ یہ بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے پورے ماملے کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں اور شادرہ ڈسٹرک میں بھی اپلائی کیا اور جو ہمارے سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پوری طریقے سے فوکل جو ہے اب سی بی آئی کا رہے گا جتنے اب تک سیمپل لیے جا چکے ہیں جو فورنسک سیمپل کیونکہ ایف ایس ایل کی ٹیم بھی نوپور پرشاد اور جو دوسرے ایس پی ہیں انیل یادب ان کے ساتھ یہاں پر پہنچی ہیں جو اب تک سیمپل ممبئی پولیس نے لیے ہیں ان سیمپل کو بھی ریچک کرانے کے لیے کسی دوسری لیبوریٹری میں بھیجا جائے گا یہ ہمارے سوتر ہمیں جانکاری دے رہے ہیں حالانکہ اس پوٹ پر اب بہت زیادہ کوئی سبود بچا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے جو پریوار کے آروپ ہیں ان کے حساب سے سوشان سنگھ راجپوت کا جو فلیٹ ہے وہاں پر پوری طریقے سے ری کریشن کرے گی سی بی آئی ایفیسل کی ٹیم وہاں پر موجود رہے گی وجن لیا جائے گا پنکے سے جتنی لمبائی تھی تمام چیزوں کو ویریفائی کیا جائے گا لیکن اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن میں رجل جی جتنی سائنٹیفک جانچ ہے جس میں نوپر پرشاد ماہر ہے وہ بہت اہم ہے اور اب میں اس وقت سی بی آئی ہیڈکوارٹر پہ ہی موجود ہوں رجل جی جو کی ممبائی کا سی بی آئی ہیڈکوارٹر ہے یہیں پر ابھی نوپر پرشاد ہے فیلحال یہ کام چل رہا ہے کہ سی بی آئی کی جتنے سینئر جو ممبائی کے ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے ممبائی پولیس سے کافی زیادہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ کلیکٹ کر لیے تھے نوپر پرشاد اور جو باقی کے آفیسر ہیں وہ سوشان سنگھ راجپود کی جو کیس جائی رہی ہے کس طریقے سے ممبائی پولیس نے اب تک انویسٹیگیشن کی ہے اسے سمجھ رہے ہیں اور کل دن میں کبھی بھی سی بی آئی کی ٹیم سوشان سنگھ راجپود کے گھر پر جا کر تمام جو ثبوت ہیں یا پھر وہا پر سین کو ریکریئیٹ کرنا ہے بیان جو درج کرنے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ سوشان سنگھ کے پتا اور ان کی بہن کا بیان دلی میں ہی لیا جا چکا ہے لیکن سوشانت کے تمام جو نوکر ہیں جو اس کے دوست ہیں جو رشدار ہیں ان سب سے پوچھ ساج کرنی ہے فورنسک سبوتوں کو بھی دیکھنا ہے ان کو لے کر اب سی بی آئی کی کاروائی شروع ہوگی جس میں سمجھ بے شک لمبا لگ سکتا ہے لیکن امید یہ ہے جو نپور پرشات کا جو کونفیڈنس تھا رجل جی ائرپورٹ پر جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی باڈی لینگویٹ سے ان کا کونفیڈنس صاف طور پر جھلک رہا تھا اور اب انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ سی بی آئی آگے کس طریقے سے اپنی انویسٹیکیشن کو آگے بڑھاتی ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں سے سی بی آئی نے پہلے بات کی ان کے بیان آلیڈی درج ہو چکے ہیں جی بالکل رجل جی سی بی آئی نے جب اس کی ایف آئی آئر درج کی تھی بیہار پولیس کی ایف آئی آئر کو جب ری ریجسٹر کیا تھا اس کے ایک ہفتے کے اندر میں نہ کیول دلی میں بلکی فرید آباد میں جہاں پر سوشان سنگھ راجپوت کے جی جا جو کی فرید آباد کے پولیس کمیشنر ہیں وہاں پر بھی سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تھی اور سی بی آئی کے سی بی آئی نے سوشان سنگھ راجپوت کے پتا کےکے سنگھ اور ان کی بہن جو ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ لیا تھا جس میں بہت گمبیر آروپ جو ہیں وہ لگائے تھے سوشان سنگھ راجپوت کے پتا نے انہوں نے یہ بھی کہا تھا جس طرح سے جو واتس ایپ میسج وائرل ہوا تھا کہ وہ لگاتار بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے سوشان سنگھ راجپوت سے لیکن انہیں بات نہیں کرنے دی جاتی تھی انہوں نے ریا چکروتی کو بھی میسج کیے تھے ان کی مینیجر کو بھی میسج کیے تھے لیکن سوشان سے کانٹیکٹ تک وہ لگا پا رہے تھے ساتھ ہی ممبئی پولیس کے ایک سینئر افسر پر بھی آروپ لگائے تھے کہ سوشان سنگھ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسی شکایت انہوں نے فروری میں دی تھی لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور یہی نتیجہ ہے کہ اس طریقے کے حالات بنے ان تمام چیزوں کو لے کر بھی سوشان سنگھ راجپوت کے جتنے سٹاف کے لوگ ہیں تمام لوگ ہیں ان کی بیان لیے جائیں گے جس سے کیس کو آگے بڑھایا جا سکے آپ نے سارے نام بتائے سٹاف کے اور گھر کے لوگ لیکن آپ نے نہیں بتائے کہ ریا چکرورتی سے بھی پوچھتاج کی جائے گی دیکھیں بلکل رجل جی ریا چکرورتی سے پوچھتاج کی جائے گی ریا چکرورتی کو لے کر ابھی ایڈی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے ایڈی کے آفیسر سے بھی سمپرک میں ہیں آج ریا چکرورتی کو لے کر ہی سوال نوپر پرشات سے پوچھا لیکن نوپر پرشات کو رجل جی جتنا میں سمجھ رہا ہوں وہ ریا چکرورتی ایڈی کے جتنے بیان ہیں انہیں بھی ویریفائی کرے گی ریا چکرورتی پر کیونکہ صاف طور پر آروپ لگایا ہے کہ ریا چکرورتی اور اس کے پریوار نے مجبور کر دیا لیکن اب جب سبوتوں کا سلسلہ آگے بڑے گا رجل جی جب وہاں پر crime scene recreate کیا جائے گا یہ بات بلکل تیہ ہے اور رجل جی سوتر ہمارے یہ بھی پتا رہے تھے جب میں دلی میں کل سی بی آئی ہیڈکوارٹر کے پاس جانکاری کھٹی کر رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ سی بی آئی اس طریقے سے چل رہی ہے کیونکہ دو آفیسر جو ہیں رجل جی اس کیس میں جوائنٹ ڈائریکٹر منوش ششیدھر اور جو ڈی آئی جی ہیں گگندی وہ دلی میں ہیں یہاں پر ایس پی جو ہے نوپر پرشاد باقی دوسرے ایس پی انیل یادہ پہنچے ہیں سپر ویزن جو دلی میں ٹیم بیٹھے ہیں سینر آفیسر وہ کر رہے ہیں اور سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ایک ہفتے میں ریا چکروتی کے بیان دلی میں سی بی آئی ہیڈکوارٹر میں لیے جا سکتے ہیں ایڈی کی کاروائی کہاں تک پہنچے گی اس کے بعد یہ تیع کیا جائے گا یہ بڑی بات آپ نے بتائی اب ریا کے بارے میں جے پرکاش بھی ہمارے ساتھ ہیں جے پرکاش آپ اتنے دن سے اس کیس کے پیچھے پڑے ہیں اس کی ایک ایک پرت آپ نے کھولی ہے بہت ساری انفرمیشن آپ نے دی ہے آپ کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ممبئی پولیس کے بارے میں کہ انہوں نے اچھا کام کیا تو یہ جو اچھا کام ممبئی پولیس نے کیا تھا اب یہ سی بی آئی کے اچھے کام کے کام آئے گا بالکل رجل جی میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پورے جنرلزم کریئر میں یہ پہلا ایسا معاملہ ہے انویسٹیگیشن کا جس میں چار ایجنسیاں جانچ میں جھٹی ہیں اور اتنا سسپنس ہے اس پورے معاملے میں ہم کور کر رہے ہیں چھاچٹ دن سے لگا تار اور پہلے ممبئی پولیس پہتالیس دن اس پورے معاملے کی جانچ کرتی ہے پھر بیہار پولیس آتی ہے تیرہ دن جانچ کرتی ہے اس کے بعد ایڈی کی جانچ قریب پندرہ دن سے چل رہی ہے اور اب سی بی آئی کا آج پہلا دن ہے اور سی بی آئی اپنے کام میں لگ گئی ہے جس طریقے سے اس میں ایک مہیلہ آئی پیس عدھکاری کو شامل کیا گیا ہے صاحب طور پر جو مہیلہ ایکیوز ہیں اس پورے معاملے میں جو سسپیکٹ ایکیوز ہیں ریا چکرورتی اور ان کا پورا پریوار اسی وجہ سے اس ماملے میں مہیلہ آئی پیس عدھکاری کو شامل کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی بی آئی کے ہاتھ میں ابھی دو اہم چیزیں ہیں ایک تو سی بی آئی کے پاس ممبئی کی جانچ ریپورٹ کی آنشی کوپی ہے اور دوسرا سی بی آئی کے پاس سوشان سنگھ راجپوت کے پریوار کا بیان ہے جو بہت سارے آروپ لگا رہا ہے اور جس میں کوٹیک مہندرہ کا وہ بینک اکاؤنٹ بھی ہے جس سے پندرہ کرو روپے ٹرانسفر ہونے کی بات کہی گئی ہے حالکہ اب تک یہ بات جانچ میں کسی بھی ایجنسی کے پاس سامنے نہیں آئی ہے لیکن سب سے اہم بات ہے کل سین آف کرائیم ریکریئٹ کیا جائے گا اور یہ تیسری ایجنسی ہوگی جو سین آف کرائیم کو ریکریئٹ کرے گی ممبئی پولیس اور بیہار پولیس کے بعد اب سی بی آئی سین آف کرائیم کو ریکریئٹ کرے گی موقع پر کچھ نہیں ہے موقع پر بیڈ کی شیٹ بھی بدل چکی ہے جو بیڈ شیٹ ہے اور وہاں پر ساری چیزیں ہٹ چکی ہیں نہ پنگر پرنٹ نہ جو پوٹ پرنٹ زیادہ کچھ نہیں ملے گا لیکن جو سب سے اہم چیز ملے گی وہ پنکھے سے بیڈ کی دوری اور جو باقی چیزیں ٹیکنیکل جو سرویلانس ہے موبائل کا کتنے لوگ اس وقت کمرے میں موجود تھے ان کی پچھلے 48 گھنٹے میں کس سے کس سے بات ہوئی تھی جس میں صدار پٹھانی ہے جس میں نیراج کیسو ہے اور جس میں دیپیش ساونت ہے جو اس پورے ماملے کا سب سے زیادہ انویزیبل پرسن ہے ان کے سارے موبائل کال ڈیٹا ریکارڈ کی جانچ الگ طریقے سے سی بی آئی کرے گی سی بی آئی کی سرویلنس ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم بہت زیادہ ٹیکنیکلی سٹرانگ ہے سی بی آئی کی فورنسک ٹیم بہت زیادہ سٹرانگ ہے یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے اور جو طریقے سے سی بی آئی یہاں پر ممبئی آئی ہے اور اپنا کام شروع کر چکی ہے کل کا بہت بڑا دن ہوگا دوشان سنگھ راجپود کے موت کے مشٹری کو سال کرنے کے لئے یا اس کے سال کے سروعات کرنے کے لئے جی پرکاش آپ کا بہت بہت شکریہ اور ابے پارہ شرعب کا شکریہ بہت لمبا کام آپ کے سامنے ابھی باقی ہے دونوں سنباداتوں نے بات کی ریا چکورتی کے اور دو بڑی باتیں کہی ابے نے کہا کہ اس بات کی سنبھاونا ہے کہ ریا چکورتی کو دلی بلا کر سی بی آئی ہیڈ فورٹر میں ان سے پوچھتاچ کی جائے کیونکہ اس پورے کیس میں سب سے اہم کردار ریا چکورتی ہیں دوسری بات جی پرکاش نے کہی کہ اس کیس میں محلہ پولیس آفیسرز کو اسی لئے رکھا گیا ہے کیونکہ سب سے اہم کردار اس پورے معاملے میں ریا چکورتی ہیں ویسے اس کیس میں اتنے سارے کردار ہیں اتنی سکرپٹ ہیں اتنی اٹکلے ہیں اتنے سین ہیں اتنی باتیں ہیں کہ سی بی آئی کو سب کو سمیٹنا آسان نہیں ہوگا اس لئے اگر آپ یوں امید کر رہے ہیں کہ اب سی بی نیا جان شروع کر دی ہے تو سارا سچ دو چار دن میں ہفتے دو ہفتے میں سامنے آ جائے گا تو یہ غلط ہے اب یہ شروعات ہے اس کا نتیجہ آنے میں وقت لگے گا سی بی آئی تو ممبئی فلم انڈسٹری کے ایکٹرس جیہ خان کی موت کی جانچ کر رہی ہے پولیس نے اسے آتنی اکا کیس بتایا تھا لیکن زیہ کی ماں نے عدالت میں کہا کہ یہ مردر تھا اور اس معاملے مونوں نے ایکٹر سورج پانچولی کو دوشی ٹھہرایا تھا دوہزار سترہ کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں پڑ پایا ابھی سی بی آئی کے پاس ہے اسی طرح نویڈا میں ایمی ٹی کے چھاتر جسٹن کی موت ستمبر دوہزار نو میں ہوئی تھی اٹھارہ سال کر لکھا تھا لاش سومنگ پول سے ملی تھی بڑے رہسمے طریقے سے موت ہوئی تھی پولیس نے کا حادثہ ہے پریبار والوں نے کا حتیہ ہے اسی طرح کا کیس تھا دوہزار دس سے سی بی آئی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو یہ آسان کام نہیں ہوتا میں ایسے کم سے کم دس معاملے آپ کو گنا سکتا ہوں جن میں کئی سال سے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے لگاتار کر رہی ہے اور ابھی نتیجے کا انتظار ہے معاملے کی تحت تک پہنچنا جانچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سامنے سے دکھائی دیتا ہے اس لئے ہم سب کو تھوڑی پیشنس رکھنی ہوگی سی بی آئی کو تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے یہ صحیح ہے کہ سوشانسک راجپوت کی موز سے لوگوں کے بھاونے جڑی ہیں سینٹیمنٹس جڑے ہیں لیکن تحقیقات سی بی آئی کا کام پولیس کی جانچ بھاونوں کے آدھار پر نہیں ہوتی اس کے لئے سبوت چاہیے ہوتے ہیں اور سبوت اکھٹھا کرنے میں ان سبوتوں کو کوٹ میں پیش کرنے میں اور کوٹ میں اپنی بات منوانے میں بہت وقت لگتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف آج شرط پوار نے بھی اشارہ کیا شرط پوار نے ٹویٹ کیا پہلے لکھا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مہارا سرکار اس جانچ میں کوپریٹ کرے گی لیکن اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ سوشانسک کی موت کی جانچ کا نتیجہ نریندہ دابولکل کے حتیہ جیسے نہ ہو جائے جس میں سی بی آئی نے دوہزار چودہ میں جانچ شروع کی تھی لیکن اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کے علاوہ شیف سینہ کے موت پر سامنا بھی بکا گیا کہ سوشانسک کی موت کے معاملے میں مہارا سرکار کے خلاف سازش کی گئی ہے ممبئی پولیس کی چھوی خراب کرنے کے لئے کیس کا پولیٹسائزیشن کیا گیا ہے راجنیتی کرن کیا گیا لیکن ان سب کے بیچ آج پہلی بار مہارا سرکار کے منتری اور شیف سینہ کے نیتا اکنات شندے نے عادت تھاکرے کو لے کر بیان دیا اکنات شندے نے کہا کہ بینہ ثبوت عادت تھاکرے کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے شندے نے کہا کہ سی بی آئی جانچ سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن عادت تھاکرے کا نام لے کر گھٹیا راجنیتی نہیں ہونی چاہیے دیکھو یہ گندی راجنیتی ہے یہ نیندہ جنرل بات ہے بینہ ثبوت کے کسی نے بھی آروپ نہیں کرنا چاہیے اور اس لئے یہ بارے میں عادت تھاکرے جی کی کسی سے بھی کوئی بھی سمبند نہیں ہوتے ہوئے ایسا آروپ لگانا سرا سرا گلت ہے سپریم کورٹ نے جو بھی نرنے لیا ہے اس کے اوپر میں بادشتر نہیں کروں گا لیکن ممبئی پولیس بھی جو ہے یہ ممبئی پولیس کا بھی کام جو اتنے بڑے بڑے جو گھٹنائی ہوئی ہے جو صحیح طریقے سے اس کی بھی جات انہوں نے کیا ہے تپاس کیا ہوا ہے تو نشیط روپ سے یہاں پر جو بھی سروچے نیال ہے سب سے اوچھا ہوتا ہے ان کے آجیش کا پالن یہاں ہو رہا ہے مکہ منتری مہدے جی اور سراجے سرکار یہ سب جیسے جو بھی صحیح کرنے کے آوشکتہ ہے گروہ منتری جی نے بھی کہا ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ مہراش کی سرکار کی شیف سنہ کی سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ سی بی آئی کے جانچ میں کہیں عادت تھاکرے کا نام نہ آ جائے اور یہ ڈر بار بار سامنے آ رہا ہے آج مہراش کے ہوم منسٹر انیت دیشپنک نے ایک بار پھر کہا ممبئی پولیس کمیشنر پرمیر سنگھ سے انہوں نے بات کی ہے سوشانت کیس کو لے کر آگے کہ ڈیولپمنٹ پر چرچہ کی اور ممبئی پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ وہ سی بی آئی جانچ میں پورا سہیوک کرے گی مہراش سرکائی کے ایک اور منطری چھگت بھجبل نے کہا اس بات کے لیے نشچن ترہیے کہ سی بی آئی کے جانچ میں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی سوشانت سنگھ جو ہے وہ جاتمتیا کی کیا کی مگر وہ نہیں رہے دنیا میں بڑی دکھ کی بات ہے اس لیے براد دکھ ہے اب کیا کریں گے کہ اسی کو لے کر بیٹھیں گے اب ٹھیک ہے اچھا ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے سپریم کوٹ میں سی بھی ایک کو دے دو ٹھیک ہے کرنے تو ان کو کام مگر ہم کچھ آئیے کہ ہم پھر سے جو ہے جو ہمارے لوگ جو بہت کٹھنائی سے گزر رہے ہیں کام نہیں کچھ نہیں کچھ دو پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کو ہم سارے سوال کرونا کو روکنا اور یہ جو عرض بیوستہ کو آگے بڑھانا تو یہ دو کام کے اوپر ہم لوگ زیادہ مطلب کے دھان دینا چاہیں گے بلکہ پولیس اپنا اپنا کام کرے گی ابھی تک ہمارے ہمارے پولیس کے پاس تبھی بھی انہوں نے کام کیا اور وہ کام جو ہے وہ ٹھیک کیا یہ سپریم کورٹ نہیں دیا لیکن بی جی پی کے لیڈر یہ نہیں مانتے وہ نہ تو یہ مانتے ہیں کہ مومبئی پولیس نے ٹھیک کام کیا اور نہ وہ یہ مانتے ہیں کہ سی بی آئی کو کوپریشن ملے گا مومبئی پولیس سے رام قدم نے آج کہا کہ شرط پوار اور شفزنہ نہیں چاہتے کہ سشانت معاملے کی جانچ سی بی آئی کرے یہ سپسٹ ان کی مانسکتہ درشاتی ہے کہ وہ من سے اس ماملے کو سی بی آئی کو نہیں سوپنا چاہتے یدی آپ شیو سنہ کا جو اگبار ہے سامنا وہ بھی اگر آپ دیکھو تو اس میں بھی جو باتیں آئی ہیں وہ بھی باتیں یہ درشاتی ہے کہ شیو سنہ بھی اس ماملے کو من سے سی بی آئی کو نہیں سوپنا چاہتی ان کی منشاہ سی بی آئی کو یہ ماملہ سوپنے کی نہیں ہے کونسا ایسا ڈر ہے کونسا ایسا کارن ہے کہ یہ من سے اس ماملے کو سی بی آئی کو نہیں سوپنا چاہتے چھاسٹ دن بیٹ گئے چھاسٹ دنوں میں اس مہاراش کی سرکار نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا اور چھاسٹ دن بیٹنے کے بعد اب جب سروچہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے جو انہیں ماننا ہوگا یہ اوپر اوپر سے سواگت کر رہے ہیں من سے کیوں نہیں سواگت کر رہا کونسا ایسا کارن ہے کونسی ایسی آپتی ہے بی جے پی کے نیتاؤں کے ایسی باتیں سننے کے بعد مہاراش میں شیف سینہ اور ان سی پی کے نیتا کنوزڈ ہیں کہ سوشاند سنگھ کیس کا استعمال بی جے پی بیہار کے چناؤں میں کرے گی کیونکہ بیہار میں سوشاند سنگھ کی موت کو لے کر ایموشن کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے لیکن اگر ایک منٹ کلی میں مان لو کہ شیف سینہ اور ان سی پی کے نیتاؤں کے بات صحیح ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا بی جے پی کو جے ڈیو کو یہ موقع کس نے دیا کیوں ممبئی پولیس نے دو مہینے تک اس کیس میں ایف آئر درج نہیں کی کیوں ممبئی پولیس نے اس کیس میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا کی کیوں ممبئی پولیس نے بیہار کے آئی پی ایس کو کورنٹین کیا شک تو ممبئی پولیس نے پیدا کیا ممبئی پولیس کی کمپٹنس پر کسی کو شک نہیں ہے ممبئی پولیس کی طاقت پر کسی کو شک نہیں ہے اس لئے لگتا ہے کہ ممبئی پولیس کو کسی نے پرباوت کیا اس پر پریشر ڈالا مہاراست میں شیف سینہ اور ان سی پی کے نیتاؤں نے جو بیان بازی کی اس سے لوگوں کو اور بھی سوال اٹھانے کا موقع ملا اب مہاراست میں گڑ بنتن کی سرکار ہے اس کو چلانے میں جتنی پارٹیاں ہیں ان کے نیتاؤں کو خاموشی سے سی بی آئی کے جانچ پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے ممبئی پولیس کو سی بی آئی کی ٹیم کے ساتھ کھلے دل سے کوپریٹ کرنا چاہیے سوشان سنگھ راجپور کے کیس میں سچ باہر آئے یہ دیش کی جنتہ کی مانگ ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے اور راج نیتی کا اور سرکار کا تھرم ہے اب بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر میں فضا کیسے بدل رہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے چالیس سال تک جو سید علی شاگلانی ہر مدے پر پاکستان کے زبان میں بات کرتے رہے انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا سمان نشان پاکستان لینے سے انکار چون کر دیا اس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں کشمیری کے عوام کی بات آپ کو سنواؤں اس سے پہلے پچیس سیکنڈ کا ایک سپانسر میسج آج کشمیر سے بڑی خبر آئی اب تک پاکستان کے شائر پر چلنے والے ہارڈ لائنر سیپریٹس لیڈر سید علی شاگلانی نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا پاکستان کے موپر تماشہ مارا گلانی نے پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ نشان پاکستان کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا چودہ آگست کو پاکستان کے انڈیپنڈنس ڈے کے موقع پر پاکستان کے طرف سے سید علی شاگلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ناغریک سمان ہے اسی طرح کا سمان ہے جیسا ہمارے دش میں بھارت رتن ہے گلانی کو ایوارڈ دے کر پاکستان ایک بار پھر کشمیر کے مدے کو ہوا دینا چاہتا تھا لیکن اس بار گلانی پاکستان کے اس ایوارڈ کو لینے سے انکار کرتے دکھائی تھی ہے ہمارے سمواتاتا منظور میر نے بتایا کہ سید علی شاگلانی کے طرف سے اس ایوارڈ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کافی سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک کشمیری عوام اب پاکستان پرستی کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ کشمیر کے لوگ اب بدلاو کی ہوا کو محسوس کر رہے ہیں اگر گلانی نے ایوارڈ قبول کر لیا ہوتا تو کشمیری لوگ کا ویرو دونے چھیلنا پڑتا اور دوسری بات ہے کہ اب پاکستان خوریت کانفرنس کے ان لوگوں کو بڑھاوا دے رہا ہے جو گلانی کی مخالفت کرتے ہیں اسی لئے گلانی نے خوریت کانفرنس کا ساتھ چھوڑا تھا پاکستان نے چودہ اگست کو گلانی کے نام کا ایوارڈ انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیا جو گلانی کے کھور ویروتی ہیں سید علی شاگلانی کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے جن لیڈرز کی وجہ سے انہوں نے خوریت کانفرنس کو چھوڑا تھا انہی کے ہاتھ میں ایوارڈ تھمایا گیا اس لئے وہ اسے قطعی قبول نہیں کریں گے وجہ کچھ بھی ہو لیکن گلانی جیسے سیپریٹس لیڈر کا پاکستان کے سب سے بڑے سمانت کو ٹھکرانا یہ بڑی خبر ہے بڑی ریفلمنٹ ہے شریع نگر میں موجود ہمارے سمبادہ تھا منظور میر نے سید علی شاگلانی کے آفس میں بات کی تو انہیں یہی بتایا گیا کہ گلانی نے نشان پاکستان نامنظور کر دیا ہے اور اگر آپ کشمیر کے لوگ کی بات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا محول کتنا بدلا کیسے بدلا یہ لوگ خوریت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور گلانی نے پاکستان کا جو ایوارڈ لینے سے انکار کیا اس کے پیچھے کشمیری لوگوں کی ایموشن بھی تھی ہم کشمیریوں نے انہیں اسے سنتالی سے لے کے آج تک وہی دیکھا ہے جو ہر کسی کو پتا ہے کہ پاکستان یہاں پہ ملٹنس بیج رہا ہے یہاں کے حوریت جو لیرر ہے ان کو اپنے ہاتھ میں ان کو نچا کے یہاں یہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کو سٹون پیلٹنگ کروا رہا تھا ان کو باقی چیزیں کروا رہا تھا وہاں سے پاکستان فنڈنگ اب بند ہو رہی ہے کیونکہ تین سو دارہ تین سو ستر ختم ہو گئی پینتی سے ختم ہو گئی اب نائے کے ریڈز ان پہ چل رہے ہیں حوریت کے جتنے بھی رہنما ہے وہ اب بھاگ چکے ہیں ان کو اب سمجھ آ چکا ہے کہ وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے کہ جتنے بھی یہ حوریت کے لیڈر تھے یہ پاکستان پہ ناشنے والے تھے اب ہر کسی کو پتا ہے کہ تین سو دارہ تین سو ستم ختم ہو گئی اب یہاں پہ جو فنڈنگ ہے وہ ختم ہو رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب پاکستان سے پیسہ نہیں آ رہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ گلانی نے جو ہے ریپورٹ لی اس نے جو ایوارڈ رد کر دیا ہے یہ حساب بات ہے کہ اگر گلانی صاحب کا ایک موقف تھا ایک ہارڈ لائنر مانا جاتا تھا آج اس بڑے نیتہ اور ہارڈ لائنر سونچ رکھنے والے نیتہ جو ہے اس کا جو ایوارڈ جو ریجکٹ کیا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کل حوریت جو دوسری لیڈرشپ ہے آج حوریت کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تو پاکستان کے اندر جو پالسی بدل گئی ہے وہ حوریت کو سائیڈ لائن کر کے جو بدل گئی ہے اور جو ابھی سچویشن ہے حوریت کو بھی پتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پہلے وہ جلسے جلوس نکالتے تھے اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نہ لوگ ماننے والے ہیں نہ کسی پروسیشن ان کو وہ لیڈ کرنے والے ہیں کیونکہ لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا آپ دیکھو کہ ان کے بچے کہاں لندن میں پڑ رہے ہیں ان کے بچے یہاں جو پانچ سال کا بچہ جو ہے وہ گولی کھاتا ہے وہ ٹیرگس کھاتا ہے لیکن اس نظریہ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا اس نے ریجیکٹ کیا لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جو پاکستان کی پالسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے پہلے وہ پاکستان کی بات کرتا تھا آج وہ نام بھی نہیں لیتا تھا آج ہرطہ لینے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک موقف چینج کیا اب گلانی نہیں باقی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی وہ ریجیکٹ کریں گے دیرے دیرے کشمی کے لوگوں کے بات سن کر آپ کو لگ جائے گا کہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی چال کو سمجھتے ہیں وہ گلانی کی خوریت کے لوگیں کی باقی لیڈرز کی اصلیت کو جانتے ہیں ان کی پوری بیگراؤنڈ کو سمجھتے ہیں کشمیر کے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کشمیر کا پولٹیکل سینیاریو اب چینج ہو رہا ہے موحول شانت ہے اور جہاں تک خوریت کی بات ہے تو اس پر کشمیر کے لوگ کو اب یقین نہیں رہا اس لئے گلانی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس لئے اس سے کشمیر کے لوگ کہتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پوسٹ 370 کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں آپ حریت کانفرنس کی بات کریں کشمیر پولٹیکس کی بات کریں آپ پاکستانز اپروچ کشمیر کی بات کریں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں پوسٹ 370 پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے بیسک پولٹیکل پارٹیز بھی جو پہلے انٹی انڈیا ہوا کرتی تھی بہت کچھ ہوا کرتی تھی اب شانت ہے اس کے بعد بات آتی ہے حریت کانفرنس کی تو وہ تو شروع سے ہی ایک ہم کہیں تو ڈویل سٹانڈر کام کر رہے ہیں جب مکشمیر کے اندر ایک دن انڈیا انڈیا کر رہے ہوتے ہیں آگلے دن دلی سے کوئی آتا ان سے ملنے سمانہ کر دیتے ہیں تیسرے دن پاکستان کے پاس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم پاکستان میں بھی نہیں ہیں تو وہ خود کنفیوز رہے ہیں ابھی اور جب سے حریت کانفرنس سے گلانی صاحب نے ریزیگنیشن اپنا دیا ہے پروائیٹ کیا ہے اس کے بعد سے کافی ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو مل رہی ہے حریت کانفرنس کے اندر جو ایک کومن انسان کو ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی ان سے شاید وہ اب دوبارہ سے ایک بار ریٹرن دیکھنا چاہ رہے ہیں واپس اپنا میند سٹریم کے اندر کیونکہ وہ ایک فارمر پولیٹیشن ہے میرے لیے جس طرح سے انہوں نے سوپور کی کانسیجنسی الیکشن لڑا تھا اس کے بعد پھر وہ آئے تھے سپریٹیزم میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ریٹرن کا راستہ دھونڈ رہے ہیں واپس یا تو پھر وہ ڈر چکے ہیں وہ زمانہ ایک تھا جب گلانی کی اشارے پہ کوم یہاں پر چلتا تھا دیکھیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں پاکستان کی بات رہی انہوں نے ہمیشہ اپنے قائد پاکستان کو ہی سمجھا انہوں نے اسی کو ریپریزنٹ کیا انہوں نے جمہو کشمیر میں ہرمیشہ پاکستان کی بات کی رہی بات کشمیری قوم کی کشمیری قوم سمجھ چکی ہے اب کو کوئی بطلب نہیں بنتا جب علی شاہ گلانی ان کو اپنے جو معاملات تھے ان میں الجایا کرتے تھے اب جمہو کشمیر کے لوگ اس چیز کو سمجھنے کیلئے ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور آرموست پبلک نے ان کو ریجرٹ کیا ہے سید علی شاہ گلانی کا پاکستان کا ساتھ چھوڑنا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے گلانی نے پاکستان کا ساتھ کیوں چھوڑا یہ سمجھنے کیلئے گلانی کی پوری بیگراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے گلانی 90 سال کے ہیں کافی بیمار ہیں کشمیر میں اب تک پاکستان کے ایجنٹ کی طرح کام کرتے رہے ہیں گلانی نے ہمیشہ وہی کہا جو پاکستان نے چاہا گلانی کشمیر میں پاکستان کی آواز بنے رہے وہ ریفرینڈرین کی بات کرتے رہے پاکستان بھی یہی کرتا ہے گلانی پتھر بازوں کو سڑک پر نکلنے کی اپیل جاری کرتے رہے مسجدوں سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف اعلان کرواتے رہے بات بات پر کشمیر بند کی کال دیتے تھے جو خوریت کی نافرمانی کرے وہ آتنگوانیوں گوگولیوں کا شکار ہوتا تھا اس کی پیچھے گلانی تھے انٹی انڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے سید علی شاہ گلانی کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں جب امرنات لینڈ کی کانٹروورسی ہوئی تب گلانی کی بات سن کر کئی کشمیری سڑکوں پر اترے گلانیوں کو پاکستان کے ٹیرر اورگنیڈیشن حجب المجاہدین کا پورا سپورٹ ملتا رہا ہے کافی وقت تک پاکستان سے انہیں پیسے بھی ملتے رہے دوہزار دس میں جب کشمیر میں ہنسہ ہوئی یا پھر دوہزار سولہ میں برہانوانی کی موت کے بعد کشمیر میں وائلنس ہوا لوگ کو پھڑکانے میں آگ لگانے میں سید علی شاہ گلانی سب سے آگے رہے گلانی زبانی طور پر بات تو مند کی کرتے رہے لیکن جب سرکار کے لوگ ان سے بات کرنے پہنچتے تو گلانی دروازے بند کر لیتے جب سرکار نے حوریت میں باکیت کے لیے آل پارٹی ڈیلیگیشن کشمیر بھیجا تب بھی گلانی نے دروازہ نہیں کھولا لیکن اب کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد گلانی جانتے ہیں کہ محول بدلہ ہے حوریت کے نیتاؤں کی کول کا اب زیادہ اثر نہیں ہوتا پتھر باز اب سامنے نہیں آتے اور آتنگوانیوں کو پناہ نہیں دیتے کشمیر کے لوگ بدل گئے ہیں ان سب بدلاو کو دیکھ کر ہوا کے رکھ کو دیکھ کر اب گلانی جیسے بزرگ نیتا سمجھ گئے کہ اب کشمیروں کو گمرا کرنا آسان نہیں ہے اگر پاکستان کی جی حضوری کی تو کشمیر عوام چھوڑے گی نہیں اسی لئے اب گلانی نے پاکستان کا سب سے بڑا ناغلیت سمان نشان پاکستان قبول کرنے سے انکار کر دیا گلانی کی چھوڑے ہسٹری بھی آپ کو بتا دوں وہ ناغت کشمیر کے سوپور کے رہنے والے ہیں کشمیر میں جس وقت آتنگوانی کا دور شروع ہوا تھا اس وقت گلانی جماعت اسلامی سے جڑے تھے اور بعد میں حریت کانفرنس میں شامل ہوئے سیپریٹس لیڈر کے طور پر پہچاند بنائی شروعات میں تو جوائنٹ حریت کانفرنس بنی تھی لیکن بعد میں گلانی نے اپنی پارٹی تحریک کے حریت بنا لی آج کل گلانی کافی بیمار ہیں نبی سال جیسا میں نے بتایا ان کے عمر ہے تھوڑے دن پہلے انہوں نے حریت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہوں نے لگا کہ پاکستان نے ان کی بات سندہ بند کر دیا ہے اور پاکستان اب ان کے ایک آلٹرنیٹی بریڈر کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب گلانی کا حال یہ ہے نہ ایدھر کے رہے نہ اُسر کے وہ اسیمبلی میں بھی تھے انہوں نے چناؤ بھی لڑا تھا ماہو صرف جمہور کشمیر میں نہیں بدلا سہرت کے پار کشمیر کا وہ حصہ جو ہمارا ہے جس پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوئے وہاں بھی فضاں بدل رہی ہے وہاں بھی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ہمارے کشمیر میں کس طرح سے ڈیولپنٹ ہو رہا ہے اسی لئے پاک اکپائٹ کشمیر میں پاکستان کے خلاف گصہ بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگ پاکستان کی اغلامی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں اب مظفر آباد میں آئے دن پاکستان اور چین کے اخلاف لوگ مشاہ لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں اور سرکار کے اخلاف پروٹیس کرتے ہیں اصل میں پاکستان نے چین کو اپنے فری ہنٹ دے دیا ہے چین اب مظفر آباد میں ڈیم بنا رہا ہے لیکن لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ اب ان کا صرف ایک مشن ہے چین سے چھوٹکارہ پاکستان سے آزادی ہے پاکستان نے کشمیر کے جس سسے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ حالات کافی خراب ہیں یہ آپ کو تصدیروں سے دیکھ جائے گا لوگ کتنے ناراض ہیں یہ آپ نے سنا اسی لئے پاکستان کے لیڈر اب عمران خان سے کہتے ہیں پہلے پاکستان شنگر پر قبضہ کرنے کی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا لیکن اب پاکستان کے لیے مزفر آباد کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اب میں آپ کو بارش کے پانی میں ڈوبی دلی گھڑگاؤں اور نویڈا کی ایسی تصفیریں دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ چونک جائیں گے آپ یقین نہیں کریں گے یہ دیش کی راتھانی کی تصفیریں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دو دن کی بارش نے دلی اور انسیار کا کیا حال کر دیا دلی، گھڑگاؤں، نویڈا، غازی آباد یہ بڑے شہر ہیں یہاں سے ایسی تصفیر ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں ہوگا یہ راستری راتھانی کھیتر کی تصفیریں ہیں کل تین چار گھنٹے بارش ہوئی اور آج صبح اے دو گھنٹے ہلکی بارش ہوئی لیکن اتنی بارش میں ہی دلی کا ڈرنیج سسٹم جواب دے گیا دلی کی سڑکیں گلیاں، انڈر پاس سب بارش کے پانی میں ڈوب گئے پریائشی علاقوں میں بھی وارٹر لاؤگنگ کے حالت بن گئے اس وقت بھی دلی کے کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے سب سے زیادہ چوکانی والی تصفیریں دلی کے مہرولی بدر کو روڈ پر بنے انڈر پاس سے آئے انڈر پاس میں دس فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے چوبیس گھنٹے سے گزادہ کا وقت ہو گیا لیکن حالات نہیں بدلیں یہاں پر ایک بس پوری طرح پانی میں ڈوب گئی بس کا صرف اوپری حصہ دکھائی دے رہا ہے بس کے پاس سے ایک ٹرک اور ٹیمپو بھی پانی میں ڈوبا دکھائی دے رہا ہے انڈر پاس پر جب پانی پھرنا شروع ہوا تو دلی پولیس نے احتیاط کے طور پر بیریکیٹ لگا دیئے لیکن دلی پولیس کے بیریکیٹ بھی پانی میں ڈوب گئے یہاں پر بس ٹینڈ بھی پانی میں ڈوب گیا دلی پولیس نے اس سڑک پر ٹرافک پوری طرح بد کر دیا یہ مہرولی بدرپور روڈ ہے جہاں پر بدرپور انڈر پاس پوری طرح سے جل مگن ہو چکا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور بہت آشری جنگ تصویریں ہیں بہت پریشان کرنے والی تصویریں ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے انڈر پاس میں کئی فٹ پانی جو ہے اوپر آ چکا ہے اور اس میں بڑی بس ٹرک اور ٹیمپو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں مشکل ہوگا لیکن یہ بلکل سچ ہے کہ یہ رازدھانی دلی کی تصویر ہے انڈر پاس سے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹرین کا ایک جو پل ہے وہ گزر رہا ہے اور پل سے جھرنے کی طرح پانی جو ہے نیچے بہر آئے یہ فرحال یہ چوبیس گھنٹے محض چوبیس گھنٹے کی بھیتر کی تصویر ہے اور چوبیس گھنٹے سے اسی طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں یہاں کے پانی کے نکاسی کے لیے کوئی بھی یہاں پر جو انتظام ہے وہ یہاں پر نہیں کیے گئے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں جو دلی پولیس کا بیاریکیٹ لگا وہ پوری طرح سے ڈوب چکا ہے یہاں پر ایک محلہ پولیس ہیلپ لائن چوکی بھی ہے وہ پوری طرح سے ڈوب چکا ہے تو سمجھیں کہ کس طرح سے یہاں کے لوگوں کی مشکلیں کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں ایک لمبا سٹریچ کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ انڈر پاس کے اس طرف اور دوسری طرف دونوں طرف کو ملا کے ایک کلومیٹر کا سٹریچ ہے جسے دونوں طرف سے اسے بیاریکیٹ کر دیا گیا ہے اسے کارڈن آف کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں پر نہ پہنچیں ہر بارس میں ایسی ہوتا ہے جب بھی آؤ جب بارس پڑے گی تب ہی ایسی رہتا ہے یہ یال رہے گا گاڑی ڈوبیں گی گاڑی آیا بسیں سب ایسی ڈوبتی ہیں جب بھی یہی ہوتا ہے جب بارس آئے گی بھر جائے گا ڈلی کے تصفیریں حیران کرنے والی ہیں اور یہ بات بھی حیران کرنے والی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن صرف اس علاقے میں یہ حال نہیں ہے ڈلی کے بہت سارے علاقوں میں سنگم بحار میں بارش نے پورے علاقے کا برا حال کیسے کر دیا گھروں میں پانی کیسے گھر گیا گلیاں پانی سے بھری ہیں گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہیں کئی جگہ گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے آنے جانے والے پریشان ہیں وارٹر لاؤگن کے وجہ سے لوگ کا گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے منڈاولی انڈر پاس کا حال بہت برا ہے کئی فیٹ پانی بھرا ہوا ہے یہاں ڈرینیج سسٹم چوک ہو گیا اور سیور کا پانی آس پاس پھیل گیا بیماریاں پھیلنے کا ڈر پیدا ہو گیا منڈاولی کے پاس گنیش نگر میں بھی چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھے گا علاقے کا ہے یہاں سڑکیں اور گلیاں تالاب جیسے بن گئے ہیں اور روحینی کا بھی حال دیکھتی ہے دلی کے بلکل قریب گروگرام ہے جہاں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آفیس ہیں جہاں رچ اینڈ فیمس لوگ رہتے ہیں حال بہت برا ہے سائیبر سیٹی کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں یہ تفیق گروگرام کے ڈی ایل ایف فیز پائیو علاقے کی ہے پورا علاقہ بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو ندی دکھ رہی ہے اصل میں وہ سڑک ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ دیش کے سب سے بڑے شہروں میں ٹرینجس سسٹم کا چاہت ہے حیرانی کی بات ہے کہ ڈی ایف فیز پائیو جہاں کے تصویر ہے وہ گروگرام کا وی بی آئی پی علاقہ ہے یہاں کئی بڑی کمپنیوں کے آفیس ہیں لگزری اپارٹمنٹ ہیں گروگرام کے ڈی ایف فیز پائیو میں فلیٹ کی قیمت دو کروڑ سے لے کر دس کروڑ روپے تک ہے لیکن فلیٹس پہ رہنے والے گھر سے باہر نہیں نکل پارے مجبور ہیں سائیبر سٹی کے ایک اور پوش علاقی کے بدحالی آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویر گروگرام کے ڈی ایف فیز تھری کی ہے یہ بھی بی بی آئی پی علاقہ ہے یہاں بھی بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک ہزار سپیر فیٹ کے چھوٹے سے فلیٹ کی قیمت ایک سے ڈیرڑ کروڑ روپے ہے لیکن سڑک پر پانی کا حال دیکھئے ایسا لگے گا یہ کوئی پوش کالونی نہیں کوئی جھوگی جھوپی کا علاقہ ہے جیسے کوئی نہر بہرے یا اس کے علاقے ایک مکان بنے ہیں پانی کا فلو دیکھئے باہو ایسا جس میں لوگ چل نہیں سکتے ڈی ایف فیز تھری کے پاس سڑک پر بارش اور پانی کے باہو سے سڑک چھوٹ گئی کئی گڑھے بن گئے اور گاڑیاں ان میں پھنس گئے اور یہ تصفیریں چمکدار شہروں میں سرکاری سسٹم کی حقیقت کو بتاتی ہیں گروگرام میں جہاں جائیے ایسی ہی تصفیریں ملے گی گروگرام کے ایک اور پوش علاقے سیکٹر فورٹی سکس کی تصفیریں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بھی ایک دن کی بارش نے سڑکوں کو طالع بناتی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سڑکوں پر دو سے تین فیٹ تک پانی جمع ہو گیا سڑک پر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ آگے گھنڈا کہاں ہیں سپیڈ بریکر کہاں ہیں گروگرام کا سیکٹر دس کا علاقہ بھی مہنگے علاقوں میں گنا جاتا ہے لیکن اس علاقے کا حال بھی برا ہے دوسرے علاقوں جیسا ہی ہیں گروگرام کے ہیرو ہونڈا چوک پر کل بارش کے بعد دو سے تین فیٹ پانی بھر گیا تھا چوبیس گھنٹے بعد بھی حالات پہلی کے طرح بنے ہوئے ہیں ہماری سنباتہ تھا گونی کا روڑا ہونڈا چوک پہنچی گونی کا نے بتایا کہ کل کے مقابلے پانی تھوڑا کم ہوا ہے لیکن حالت خراب ہے جس کے اقارن ٹرافک روکنا پڑا ہے ہیرو ہونڈا چوک کمرشیل علاقہ ہے یہاں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پیٹریہ ہیں ان کے آفیس ہیں یہاں پر ہیوی ٹرافک رہتا ہے لیکن بارش کے بعد ٹرافک کی ستتی بتر ہوگی ڈلی انسیار میں کل سے ہو رہی تیز مسلہ دھار بارش کے بعد سب سے زیادہ جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ گروگرام میں ہوئے ہیں گروگرام میں کل بھی جل بھراف کی ستتی دیکھی گئی تھی اور آج بھی جل بھراف کی ستتی گروگرام میں ویسی ہی بنی ہوئی ہے حالانکہ کل سے بارش تھوڑی کم ہے جس کے چلتے پانی کافی زیادہ نہیں بھرا ہے لیکن ابھی بھی کئی جگہ پر اس طرح کا جل بھراف دیکھا جا رہا ہے یہ ہم اس وقت ہیرو ہونڈا چوک پر موجود ہے اور ہیرو ہونڈا چوک مکھے جگہ ہے گروگرام کی اور یہاں پر دیکھئے جو سڑکیں ہیں وہ پوری طرح جل مگن ہو رکھی ہیں سڑک کے ایک طرف سے ٹرافک بلکل بھی نہیں نکل رہا ہے کیونکہ اس طرف پانی کی جو گہرائی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے اسی لئے جو باباہن ہے وہ سڑک کے بلکل ایک کنارے سے نکل رہے ہیں تاکہ آرام سے یہاں سے نکلا جا سکے اور گاڑیاں جو ہے وہ اس پانی میں بند نہ ہو اور جو لوگ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں بہت ہی سافدھانی سے کم سپیڈ میں نکل رہے ہیں تاکہ گاڑی میں پانی نہ بھرے اور گاڑی بیچ راستے میں بند نہ ہو جائے کیونکہ بیچ پیچ میں کئی جگہ پر گاڑیاں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں پانی کے جلتے اور یہاں پر ٹریفک پولیس کے اور سیرپ ڈیفنس کے لوگوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو بھی اگر ٹریفک کی سمسیہ پیدا ہوتی ہے یا پھر اگر کوئی واہن خراب ہوتا ہے تو ان کی مدد بھی کی جا سکے کل گروگرام میں تیز بارش ہوئی تھی جس سے سائیبر سٹی کے کئی انڈرپاس بھر گئے تھے لبا لب پانی سے گولف کورس انڈرپاس پر کل پندرہ فیٹ تک پانی پھر گیا تھا عام طور پر بارش روٹنے کے بعد انڈرپاس کا پانی نکل جاتا ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ دکھائی دی کہ چھتیز گھنٹے گزرنے کے بعد بھی گروگرام کے کئی انڈرپاس ایسے ہیں جہاں پانی ابھی بھی کئی فیٹ پھرا ہوا ہے آج ہمارے سمباداتوں نے گولف کورس انڈرپاس کی جو تصفیریں بھیجی ہیں انہیں دیکھ کر اندازہ لگ رہا ہے کہ کل وہاں پر کیا حال ہوا رہا ہوگا جس وقت منیش پرساد انڈرپاس کے پاس مہنچے وہاں پر پانی نکالنے کا کام چل رہا تھا اس کے باوجود وہاں پر دس فیٹ سے زیادہ پانی پھرا ہوا تھا یہ اس جگہ کے حالت ہے جو گروگرام کے سب سے پوش سب سے مہنگے اور وی وی آ پی علاقوں میں گینا چاہتا ہے اصل میں چنتہ کی بات ہے دلی گرگاہ نویڈا غازیبہ چندیگر یہ تو وہ شہر ہیں جو سپارٹ سٹی ہیں دیش کے وکسر ڈیولپٹ سٹی ہیں اور دو دن کی بارش نے ان شہروں کا یہ حال کر دیا اسے دیکھنے کے بعد کون یقین کرے گا کہ یہ رادھانی دلی کے آسپات کے شہر ہیں یہ سمارٹ سٹی ہیں اسی لئے چنتہ کی بات ہے ایودھا میں پھو رام بندر کا انتظار کر رہے لوگ کے لئے ایک اچھی خبر ہے آج سے رام بندر کا کام شروع ہوا اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس مندر میں اپنا نام لکھ سکیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر اپنا اور اپنے پریوار کا نام ایودھا میں بننے والے بھو رام بندر کی دیواروں پر انکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اچھا پوری ہو سکتی ہے کیسے ہوگی یہ بتایا آج رانجنبو تیر چھترسٹ کے ممبرس نے دلی میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد ٹرسٹ کے سچے چمپت رائے نے بتایا کہ مندر نرمان میں لوہے کا استعمال نہیں ہوگا پتھروں کو جوڑنے کے لیے تانبے کی پتیوں کا اپیو کیا جائے گا اس کے لیے اٹھار اچ لمبی تین میلی میٹر موٹی اور تیس میلی میٹر چوڑی دس ہزار تانبے کی پتیوں کی ضرورت ہوگی ٹرسٹ نے شندھولوں سے اپیل کی ہے اگر وہ چاہیں تو اپنے اور اپنے پریبار کا نام اس طرح سے کوپر کی لکھی ان پتیوں پر لکھ کر مندر کو دانمے دے سکتے ہیں اور اس طرح ان کا نام رام مندر کی دیواروں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انکیت ہو جائے گا چمپت رائے نے بتایا کہ مندر نرمان میں سب سے پہلے فاؤنڈیشن کا کام شروع ہوگا نیو ڈالنے سے پہلے سی بی آرہا یعنی سینٹرل بیلڈنگ ریسرچ انسٹیوٹ روڑکی اور آئی ٹی چیننہی سے سوائل ٹیسٹ کرایا گیا ہے ساٹھ میٹر نیچے تک کی مٹی کا ٹیسٹ کرایا گیا ہے جس سے بھوش میں کبھی بھوکم جیسی پرکرتک عابد آتی ہے تو مندر پوری طرح سوچت رہے چمپت رائے نے یہ بھی بتایا کہ مندر کی فاؤنڈیشن تیس سے پیتیس میٹر تک گہری ہوگی بھوش میں کبھی